بیوی نے شوہر سے کہا جن رات کے جھگڑوں سے میں تنگ آ چکی ہوں اب حد ہو گئی میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی یہ سن کر شوہر نے کہا جانے سے پہلے ایک خوش خبری سنتی جاؤ کل تمہاری ماں بھی اپنے شوہر سے لڑ کر اپنے مائکے چلی گئی ہے ایک شخص کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا ایک پڑوسی نے آ کر پوچھا لاش آ گئی کیا اتفاق سے اسی لمحے ایمبولینس لاش لے کر گھر آ گئی وہ ایمبولینس کو دیکھ کر خود ہی بولا کتنی لمبی عمر ہے استاد شاگرد سے ایم بی بی ایس کا کیا مطلب ہے شاگرد بولا میاں بی بی بچوں سمیت استاد غصے میں آ کر بولا اور پی ایچ ڈی کا کیا مطلب ہے شاگرد بولا پھرا ہوا دماغ دوکٹر نے مریض سے کہا لگتا ہے میرے علاج سے اب آپ کی یاد داشت ٹھیک ہو رہی ہے مریض نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں دکانگار نوکر سے اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے مجھے دیکھو پہلے میں اس دکان کا ملازم تھا آج دکان کا مالک ہوں نوکر نے سرد آہ بھر کر کہا مگر جناب آپ کے سابق مالک جیسے بولے بالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں ایک نوکر نے اپنے مالک سے کہا صاحب میرا اب اس تنخواہ پر گزارا نہیں ہو سکتا آپ میری تنخواہ بڑھا دیجئے ورنہ اس پر مالک نے کہا ورنہ کیا کرو گے نوکر نے فوراں کہا ورنہ میں اسی تنخواہ پر کام کر سکتا ہوں ایک بڑھیا راستے میں گر پڑی تو ایک صاحب نے اسے سہارہ دے کر اٹھا دیا بڑھیا ان صاحب کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگی بیٹا اللہ بڑا ہے جس طرح تم نے مجھے اٹھایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جلدی سے اٹھا لے گا ایک صاحب شہر میں نئے نئے آئے تھے اور بس اس ٹاپ پر کھڑے تھے انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا بازار جانے کے لیے کون سی بس میں بیٹھا جائے راہگیر نے کہا تیتیس نمبر کی بس میں تین گھنٹوں کے بعد اس راہگیر کا گزر پھر ادھر سے ہوا تو اس نے ان صاحب کو وہی کھڑا پایا قریب جا کر راہگیر نے پوچھا کیا آپ کو بازار جانے کے لیے بس اب تک نہیں ملی ان صاحب نے جواب دیا اب ملنے ہی والی ہے ابھی تک 32 جا چکی ہے 33 نمبر آنے والی ہے ایک شاعر اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے ریڈیو پر کمنٹری سن دے تھے ایک آدمی آیا اور بولا بھارت کی جیت ہوگی شاعر کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آجا اور کہنے لگا انگلینڈ کی جیت ہوگی شاعر صاحب نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں جب وہ دونوں چلے گئے تو شاگرد نے کہا ایک نے آپ سے کہا کہ بھارت جیتے گا تو آپ نے کہا جیتے گا اور جب دوسرے نے کہا انگلینڈ جیتے گا تو آپ نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وقت واحد میں دونوں کیسے جیت سکتے ہیں ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا ایک عورت کو ٹیلی فون پر اپنی سہلیوں سے بہت دیر تک باتیں کرنے کی عادت تھی ایک دن انہوں نے صرف آدھا گھنٹہ ہی بات کر کے فون رکھ دیا پاس بیٹھے ہوئے ان کے شوہر کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا آج کیا خاص بات ہے جو اتنی جلدی تم نے فون رکھ دیا عورت نے کہا دراصل غلط جگہ نمبر لگ گیا تھا